پاکستان کو اس وقت شدید موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے کراچی سمیت ملک بھر میں ہیٹ سٹوک کی وجہ سے بہت سے لوگ شدید بیمار ہو رہے ہیں ایسے میں ارقین پارلیمنٹ جو ائر کنڈیشن گاڑیوں میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کا درجہ حرارت کیا ہے سر آئی ٹیمپریٹر کیا ہے اس کے حوالی سے تو موسمی لوگ ہیں جو موسمیات کے محکم ہیں وہ ہی جانتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ چالی سے اوپر ہے دیکھیں آج تو اسلامباد کا بھی درجہ حرارت ہائے ہے میں تو کراچی سے ہوں کراچی میں شدت کی گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہے اور بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جس کی بات ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کی کہ یہ لوڈ شیڈنگ عوام برداشت نہ کرے گی نہ عوام کو کرنا چاہیے ایسی لوڈ شیڈنگ اس کا علاج نکالنا ہے اس کا حل نکالنا ہے سسی بدلی فراہم کرنی ہے موسم ٹھیک ہے گرمی بھی ہے لیکن انشاءاللہ بار کا پارہ بھی ٹھیک ہے باری منٹ پارہ بھی ٹھیک ہو جائے کیا کہتے ہیں اسلامباد کا ٹیمپریٹر کیا ہے اسلامباد کا ٹیمپریٹر اگر میں گرمی کے لئے آزے کرو تو وہ تو تقریباً پھوٹی کے قریب ہے آج کا ٹیمپریٹر تم ایکزیکٹ نہیں پتا لیکن مجھے تقریباً چالیس لکھ رہا ہے گرمی ہے نہیں ہے کیا محسوس کر رہے ہیں مجھے تو گرمی لگتی نہیں کیونکہ میرا تعلق شہر ملتان سے ہے اور ملتان باروں کے لئے تو مشہور ہے وہ دوزخ میں بھی کمبر لے کے بیٹھتے ہیں مجھے تو گرمی نہیں لگتی ہے آبا کیا لگتا ہے کیا موسم ہے آج کیا تیمپریچر ہے مرے خیال ہے ہو گا تھرٹی نائن فورٹی مرے خیال ہے کیا مرے خیال ہے کیا تیمپریچر ہے کیا تیمپریچر ہے کیا درجہ آرادت ہے یہ آپ جائج کر کے بتائے نامیں سیاسی درجہ آرادت ہے ہم سر پچھلے دو کھنٹے سے یہاں پہ کھڑے برداشت کر رہے ہیں ہم بتائیں ہاں تیمپریچر کیا ہے اندازہ کیا کہتے ہیں پنجاب میں تو فورٹی سیبن فورٹی ایٹھ تک جو گیا ہوا ہے اور اسلام آباد فورٹی فور ہو گا ٹنڈی ائر کنڈیشن کارڈیوں میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے والے عراقین پارلیمنٹ سیاسی درجہ حرارت سے تو واقف ہیں مگر اسلام آباد کے مرسم کے حوالے سے ناواقف نکلے جب ان سے تیمپریچر کے حوالے سے پوچھا گیا تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کیمرامین شہباز علی کے ساتھ خالدہ راجہ اے ون ٹی وی اسلام آباد